بانی جامعہ کے فیضیافتہ ہیں تو مولانا حبیف صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ شیخ الاسلام بانی جامعہ کی شخصیت میں ہما گریت رہی ہے اور دین کے ہر رخ پر آپ نے کام کیا ہے تو آپ کے تلامیزہ میں شاہان وقت بھی گزر ہیں تو کیا سیاست کے میدان سے بھی شیخ الاسلام بانی جامعہ کا کچھ رابطہ رہا ہے یا وہاں کچھ خدمات رہے سیاست کا میدان یہ بہت اہم سوال ہے اور ایک فکری سوال ہے اور جیسے کہ ہم شروع میں عرض کیے ہیں کہ بانی جامعہ کی جو خدمت سارے دنیا کے لیے یقیناً وہ روشنی ہیں لیکن بالخصوص دکن کی حد تک تو بانی جامعہ نے ایک مجدد کا رول ادا کیا ہے اور حادث شریفہ میں آتا ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر وہ شخص اٹھتا ہے جو اس کے ہر رخ پر کام کرتا ہے تو دین کے منجملہ جو رخ ہوتے ہیں اس میں ایک رخ ہے سیاست کا اب کیا بانی جامعہ نظامیہ کا سیاسی میدان میں بھی کچھ عمل دخل رہا ہے یہ بالعموم ایسا سرجیکٹ ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگ قلم نہیں اٹھائے یا لوگ اس پر گفتگوئی نہیں کیے یا کیے ہوں تو میں اس کو ابھی تک پڑھا نہیں اور میں اس کے بارے میں جانتا نہیں لیکن ایک حقیقت ہے کہ بزرگان دین جو ہیں وہ سیاست سے دور نہیں ہوتے ہیں سیاست میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے اب یہ سوال آئے گا ذہن میں کہ سیاست میں عمل دخل بزرگان دین کیوں اختیار کرتے ہیں دیکھیں سیاست اور حکومت ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے حکومت ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پر اگر اصلاح اگر آ جائے صلاحیت اگر آ جائے تو سارے ملک میں اصلاح ہو جاتا ہے ایک آدمی جب جدو جہود کرتا ہے یعنی تعلیم کے لئے اگر کوئی ایک ارگنائزیشن یا کوئی ایک فرد کام کرتا ہے تو اس کے حد تک محدود رہتا لیکن اگر تعلیم کی فکر حکومت کے اندر اگر آ جائے تو بوقت واحد پورے ملک میں تعلیم آ جاتی ہے اگر جیسے کہ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمارے مولوی اور علماء لوگ محنتیں کر رہے ہیں بزرگان دین محنتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے معاشرے سے بے حیائی دور ہو اور لاک جدو جہد لاک تقاریر اور لاک موائز اور لاک کتابوں کے باوجود ہم بے حیائی روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ حکومتی سطح پر اس کے لئے کوئی کچھ نہیں کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر اس کو چھوٹ مل گئی ہے تو اب ایک ہزار نہیں ایک لاک مولانا واز کرے اور ایک لاک وائز اور مرشد اس کو بیان کرے اور سمجھائے اور ایک لاک مولف اس پر کتاب لکھے لیکن بے حیائی کو نہیں رکا جا سکتا ہے اس کے برخلاف اگر یہ تحیہ حکومت کر لیتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آن انفارن یہ سارا کچھ روک دیا جا سکتا خراب بات و خرابیوں کو روک دیا جا سکتا ہے سو اولیاء کرام کا ہمیشہ یہ انٹینشن رہتا تھا اور یہ فکر رہتی تھی کہ جو قوم کا بڑا ہو اور جو قوم پر اپنا پنجہ رکھتا ہو اور جس کی حکومت چلتی ہو اس کی اصلاح ہو اس زمن میں اولیاء کرام کی جو محنتیں رہی ہیں وہ تین درجوں میں ہوتی ہیں تین درجوں میں جو سیاسی پلیٹ فارم پر جو اصلاح کا کام ہوتا ہے تین درجوں پر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ والے یہ دیکھتے ہیں کہ جو حاکم وقت ہے جو سلطان ہے جس کی چلتی ہے جو وزیر ہے اور صاحب افتیار ہے اگر اس کی اصلاح ممکن ہو حکمت کے ذریعے محنت کے ذریعے افہام موعظت سمجھانا سمجھنا درس و تدریس اگر ان چیزوں کے ذریعے اگر حاکم وقت کی اصلاح ممکن ہے اور اچھا بن جاتا ہے تو پھر سارے معاشرے میں خود بخود اچھائی آ جاتی اور پھر دوسرا اس میں درجہ یہ بنتا ہے کہ اگر حاکم اچھا نہیں بنتا ہے اور حاکم کے پیچھے جدو جہود ممکن ہے جدو جہود کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر اچھائی نہیں آتی وہ آیاش مزاج کا ہو خراب طبیعت کا ہو فساد اس کے اندر بیٹھ چکی ہے گھر کر چکی ہو فطرت میں شامل ہو چکی ہو تو پھر اس کے خلاف سیاسی مہازارائی کے لئے کڑے ہو جاتے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کا تختہ بھی اُلڑ دیتے ہیں اور حکومت پر آ جاتے ہیں اس کے مثالیں بھی ہمارے کو تاریخ ہند میں اور ساری دنیا کی تاریخ میں ملتی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ حکومت ایسے ہی ان کے ہاتھ میں نہیں آگئی چلتے ہوئے ان کو جدو جہود کرنا پڑا حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آپ کو ملیں گا اسی طرح حضرت عورنزیب رحمت اللہ علیہ آپ کو ملیں گے کہ یہ حضرات انہوں نے دیکھا کہ جو حکام وقت کے ہیں ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا جب اصلاح ممکن ہے تو اصلاح کر دیں گے اصلاح ممکن نہ ہو تو پھر اولیاء اکرام وہ سیاسی نشست کو ہی چھین لیتے ہیں پھر تیسری ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر حاکم وقت کی اصلاح بھی ممکن نہ ہو اور حاکم وقت سے سیاست کے ذریعے سیٹ بھی کھیچی نہیں جا سکتی ہے تو آخری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس نظام میں فاسد اور وہ غلط سسٹم کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ یا ان کو حکومت حاصل ہو جاتی اور نظام میں اصلاح ہو جاتا ہے یا پھر وہ کیا کہتے ہیں جام شہادت وہ پی لیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہا اور اس کے بھی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گے بنو امیہ کے دور میں اور عباسیین کے زمانے میں کتنے سادات گرام شہید ہوئے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد میں سے اور آپ کے پوترے اور پڑ پوتروں میں سے کتنے لوگوں نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تھی صرف اصلاح کے لیے تھا تو یہ اولیاء کرام کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے کہ وہ یا حکومت کے جو اصلاح امکان اصلاح جہاں پر ختم ہو جاتا ہے وہاں پر جدو جہد کر کے یا وہ اللہ کے راہ میں جام شہادت پی لیتے ہیں یا پھر وہ سیاسی پلٹ فارم حاصل کر کے وہاں سے اصلاح کرتے ہیں اور پہلا جو میں بتایا تھا پہلا پوائنٹ کہ جہاں پر ممکن ہو کہ بادشاہ وقت کے اندر کچھ خوبیاں نظر آئے جس میں اصلاح ممکن ہو تو وہاں پر بزرگان دین اس بادشاہ کو ہی صالح بنا دیتے ہیں کیونکہ بزرگان دین کے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ہر فرد کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو منجملہ جیسا ایک غریب اور چھوٹے اور عام آدمی کے بارے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت کے راہ پر لائے ان کے پاس کوئی فرق نہیں ہوتا وہ چاہتے ہیں کہ بڑے لوگ کو بھی ہدایت کے راہ پر لاتے اور بانی جامع نظامیہ کا یہ کارنامہ رہا سیاسی میدان کے اندر اب اس کو کچھ لوگ سیاست کا نام نہ دیں بعض لوگ اس کو یہ کہیں کہ نہیں بھئی یہ تو ترس و تدریس کا معاملہ تھا یہ تو ایسا معاملہ تھا بھر بانی جامع نظامیہ کے جو شاگردی میں یہ لوگ آئے ہیں اس کے لئے کچھ بانی جامع نظامیہ نے کچھ کردار تو دکھایا ہوں گے کچھ بانی جامع نظامیہ کے کچھ اوصاف تھے ہوں گے کچھ ان کے تقویٰ تھا ہوں گا کچھ ان کی للہیت ہوں گی کچھ ان کے ایسے تیور تھے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے کنیکشنز جا کر اور کیا کہتے ہیں حکومت وقت کے ذمہ داران اپنا کنیکشن ان سے جمعیا اپنا رابطہ بھی اس وقت کے اور علماء نہیں تھے کیا بانی جامع نظامیہ کے زمانے میں سرزمین دکن پر اور علیاء کا یا اور علماء کا وجود نہیں تھا پھر یہ ان کی طرف راغب ہونے کی وجہ کیا تھی ان کا کچھ کردار کچھ ان کا علم کچھ ان کا تقویہ کچھ ان کی محنتیں ایسی رہی ہے کہ حکومت ان کی طرف راغب ہوئی ہے اور اس کو راغب کرنے میں بانی جامعہ کامیاب ہو کر وہ دیکھے کہ اگر یہ اصل مہروں کی اصلاح کر دی جائے تو پھر سارے دکن کی اصلاح ہو سکتی اور سارے ریاست حیدرواد کی اصلاح ہو سکتی انہوں نے پھر میر محبوب علی خان بہادر اللہ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے جو کہ آصف چاہے ششم رہے چھٹویں کنگ رہے ہیں ریاست حیدرواد کے ان کو شاگرد بنائے اور ان کی اصلاح کیے پھر ان کے فرزند میر عثمان علی خان بہادر رحمت اللہ علیہ جن کو اہل آلہ حضرت بھی کہتے ہیں جو آصف جاہے سابع ساتھویں کنگ رہے ہیں ریاست حیدرواد کے ان کی اصلاح کر دیئے پھر ان کے بعد آزم جا اور معظم جا ان کے فرزندان کی بھی اصلاح کیے لیکن اس کے بعد دیکھئے آپ نتیجہ اتنا زبردست نکلا کہ بانی جامعہ نظامیہ کا ایک مکتوب جاتا ایک مکتوب جاتا ہے اور بادشاہ کے نام پر فلاں فلاں موائز کرنے کے لئے ضرورت ہے فلاں فلاں دہات اور قصبے اور گاؤں اور علاقوں میں وائزین کی ضرورت ہے ان کے لئے اتنا نظرانہ اور ان کے لئے یہ آمد و رفت کا خرچہ ان کے لئے مقرر کر دیا جائے ایک لیٹر بانی جامعہ کا جاتا ہے اور وہ فوراں میر عثمان علی خان بہادر مرہوم جو کہ بادشاہ ہے حیدرباد کے بادشاہ رہ چکے ہیں وہ فوراں حکم نامن جاری کر دیتے ہیں کہ پھر جاؤ اور کیا کہتے ہیں یہ سارے وائزین کے لئے فلاں فلاں دہات جانے والے وائزین کے لئے ان کا کیا کہتے ہیں وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے اب وہ سفر کرتے ہیں تو کسی تاجر کی طرف سے ان کو ٹکٹ آنے جانے دینے کا یا سواری خرچ کی دینے کے لئے وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں وہ دہات میں جا کر بیان کرتے ہیں جو کہ آج کا پرابلم ہے آج آپ دیکھیں پرابلم ہی یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی دین کے لئے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے تو پھر وہ محتاج ہو جاتا ہے اس کے لئے کوئی ذرائع آمدنی نہیں رہتی ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے کہ یہ جن کے پاس میں بیان کر رہا ہوں اگر یہ کوئی نظرانہ دے دیں تو تھوڑا میرا کام بن جائے گا یہ جہاں پر میں مذہبی خدمت کر رہا ہوں یہاں پر میں پڑھا رہا ہوں یہاں پر بول رہا ہوں یہ اگر کچھ مجھے دے دیں بے جو باز کرنا ہے جس کا کام تبشیر اور تنظیر ہے خوشخبری دے کر اللہ کی طرف بلانا یا لوگوں کو ڈرا کر اللہ کی طرف بلانا ہے وہ جس کو ڈرانے جا رہا ہے اگر انہی کا محتاج ہے تو آپ سوچیں کہ پھر کیا اصلاح ہو سکتی ہے بانی جامعہ یہ کام کیے ہیں کہ اپنی سیاست کے ذریعے وقت کے سیاست کے جو بادشاہ تھے ان کو مسخر کر دیا اور ان کو شاگرد بنا دیئے اب وہ شاہی خزانے سے ان کا وظیفہ مقرر ہوتا پھر جو بشارت دینا ہے اسے وہ بشارت دیتے اور علماء کرام جہاں پر ڈرانا ہے اللہ سے وہاں پر ڈراتے اور کبھی بھی وہ قوم کے سامنے محتاج نہیں بنتے جس کو جو وہ بیان کرتے ہیں پھر اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کی کوئی امید ان سے وابستہ نہیں ہوتی تو پھر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا آج کی زمانے میں پورے ہندوستان اور پاکستان اور یہ ہمارے برے صغیر کے اندر بہت زیادہ ہے یہ فتنہ زمانے بنی امیہ میں ابرہتا یہ ایک فتنہ ہے میں بتاؤں مولانا آپ تو بخوبی جانتے ہوں گے یہ فتنہ زمانے بنی امیہ میں اٹھاتا کہ وائزین کے اندر اچھے الفاظ کیا کہتے ہیں مترادفات بیان کرنا اور مسجع عبارتیں بیان کرنا ایک جیسا الفاظ ختم ہونا اور جملوں کو سجا کے بنا کے کر کے ایسا بیان کرنا کہ وائز سامعین کو بہت اچھا لگیا اور ان کی وہوا لینا یہ بنی امیہ کی زمانے میں ابرہ یہ فتنہ اس سے پہلے یہ فتنہ نہیں تھا خلفاء راشدین کی زمانے میں جو انٹینشن ہوتی تھی بیان کرنے کی قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ بیان کیا جاتا تھا آج قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ نہیں بیان کیا جا رہا یہ فتنہ ہے کہ قوم کس چیز سے خوش ہوتی ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی آمدنی عوام پر منحصر ہے تو یہ جن کو ڈرانا ہے ان سے پور امید ہے یہ کہاں ڈرائیں گے ان کو پھر یہ تو صرف خوش کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں خوش کرتے اور آ جاتے ہیں یہ چیز بانی جامعہ کی زمانے میں نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ وائزین عوام کے محتاج نہیں تھے اب اس طرح سے ہر جگہ آپ دیکھتے چلے جائیں ہر جگہ بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اولیاء اللہ کے ہم ماننے والے ہیں اور اولیاء اللہ کے کرامات کے ہم محترف ہیں اور اولیاء اللہ کے وسال کے بعد بھی ان کے کرامات اور فیوز کے جاری رہنے کے ہم قائل ہیں اور ہم درگاؤں پر حاضری دیتے ہیں لیکن بعض جگہ دیکھتے ہیں ہم جہالتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط حرکتیں بھی کر دیتے ہیں اور آج کے دور میں ہمارے لیے غلط ان غلط حرکتوں وہ روکنا ایک بہت بڑا کام ہے آج بل چکا ہے لیکن بانی جامعہ کے زمانے میں بانی جامعہ کی جدو جہد اور یہ کوشش اور سیاسی کنٹرول کی وجہ سے میر عثمان علی خان کا بازاتہ آرڈر جاری ہوتا تھا حکومت کی طرف سے آرڈر تھا کہ درگاؤں پر یہ کام کیے جا سکتے ہیں اور یہ کام نہیں کیے جا سکتے ہیں یہ سارا کچھ ایک سیاسی معاملہ ہے اس کو صرف اور صرف یعنی اصلاح قوم و ملت کی اصلاح اور قوم و ملت کے کیا کہتے ہیں رشد و ہدایت کی نظر سے نہیں بلکہ بانی جامعہ نظامیہ کا میدان سیاست کے اندر بڑی خدمت کی طور پر مانا جائے کہ یہ اولیاء اللہ کا شیوہ ہے کہ یا وہ صالح بادشاہ یا بادشاہ کو صالح بنا دیتے ہیں یا پھر اتار کر کسی صالح کو چڑھا دیتے ہیں اور بانی جامعہ نے پہلے رخ پر کام کیا ہے